اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو چلیں ناظرین بینہ وقت اضائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستیدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے بس اس شخص کا اتنا کہنا تھا تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جو یہ تین کام کرتا ہے وہ اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے تو اس شخص نے پوچھا یا علی وہ تین کام کون سے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام بار بار انسان اپنی خطاؤں پر پشمان ہوتا رہے رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے دوسرا کام اپنا دل اللہ کی مخلوق کے لیے نرم رکھ کر جئے جتنا ہو سکے اپنے وضوط سے لوگوں کو فائدہ دیتا رہے اور اس کی عادت بنا لے اور تیسرا کام ہر نیک کام وہ صدقے کی نیت سے کرے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اگر وہ مسکرائے تو یہ سوچ کر مسکرائے کہ اس خلقت کو اللہ نے پیدا کیا ہے کسی کی مدد کرے تو یہ سوچ کر مدد کرے کہ میرا اس کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک مجھے محبوب بنائے گا اس مدد کی امید نہ رکھے اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی کی امید نہ رکھے جس انسان میں نیکی کرنے کا فیل صدقے کی نیت سے ہوگا اللہ کی مخلوق کے لیے اس کا دل نرم ہوگا اور وہ شخص بار بار اپنی خطاؤں کو لے کر پشے مان ہوگا تو سمجھ جانا کہ یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے قریب رہ کر اللہ کو راضی کر بیٹھا ہے سبحان اللہ سنازنے کرام یہ ہیں وہ تین کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو آپ بھی اپنی زندگی میں ان تین کاموں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تین کاموں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ سے ہرہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم موسیقی